اسلام علیکم نمشکار آداب میں ہوں آپ کا دوست نحال اختفیامی اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا چینل گاؤ محلہ دوستو دیش اور دنیا کی تمام تر خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بڑھے رہیے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں حافظ محبوب عالم امائم کے جلہ سگریٹری اور میرا گھر جو ہے بھول مرا پنچات سے ہیں میرا گھر بستا ہے میں بیدان سبا کی تیاری جو کر رہے ہیں ہم ابھی تو گاؤں علاقہ محلہ میں جتنا بھی ہے شہروں میں بھی ہے ہر جگہ میں ہم منت کر رہے ہیں اور منت میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کے بیٹ جا رہے ہیں کسانوں سے مل رہے ہیں اور بے روزگار لوگ جو بھار سے آئے ہوئے ہیں انہوں کا کوئی روزی روزگار آج تک سرکار دیا نہیں ہے انہوں لوگ گھر بیٹے ہوئے ہیں انہوں کے جو ہے سرکار کوئی روزی روٹی دینی رہا ہے تو میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ انہوں کا جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ سرکار نیتش کمان نکالے لیکن آج تک جو ہے اسواسن ہی دیا کہ ہم جو ہے بیہار کے پروازی مزدوروں کو جو ہے باہر جانے کے لئے نہیں دیں گے انہوں کو روزی روزگار یہی دیں گے لیکن کہاں آج تک دے پھائے سرک جو ہے سرک زبان زبان پر بات ہے اور جو ہے میریہ پر بات ہے کہ جو ہے ہم مزدوروں کو باہر جانے کے لئے نہیں دیں گے تو میرا کہنا کا مطلب ہے کہ ابھی یہ بار گرست میں جو بھی ہے جو بار آئے ہوئے ہیں نیچے طبقہ کا ہے ابھی جو جانبے کا ہم لوگ جو ہے اتنا پریشانی کا سامنا بھی اٹھاتے ہیں کہ ہاں گھروں میں پانی گھوسا ہوا ہے بچوں کو لے کے جو ہے چھتوں پر بیٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں سر پیچھے جو آپ نے بینر لگا رکھا ہے اے آئی ایم آئی ایم سرسطہ بھیان ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اس سرسطہ بھیان کے تحت ابھی تک محروب عالم صاحب کی جانب سے کتنے لوگوں کو مجلس کی میمبرشپ دی رہی ہے جی اب تک جو ہے ایک ہزار سے جیدہ جو ہے میمبر ہم نے اب تک بنا چکے ہیں اور تین ابھی جو ہے اور بھی شروع کرنا ہے جو ہے بھولمڑا پنچائت ہم چھوڑے ہوئے ہیں جیسے کہ پتھریہ پنچائت میں ہم کی ہیں پوہ خالی میں ہم کی ہیں اور جو ہے ابھی جو ہے برچوندی میں جو ہے وہاں بھی جو ہے ہم کی ہیں اور دیگر جو ہے خاردو پنچائت ہے اور جیسے کہ رسیا ہے یہ سارے پنچائتوں میں ہمارا اپنا میٹنگ چل رہا ہے ایک سبتے کے اندر پورے پنچائت کو کبر کریں گے ہم تھاکورگن سے مقصد یہ ہے کہ میرا اپنا گھر ہے وہاں پر میرا پیدائیس ہی جگہ ہے میرا باپ داداوں کا گھر ہے میرا پیدائیس وہاں ہے تو ہم وہاں سے اگر نہیں لڑیں تو ہم کہاں سے لڑیں گے سماج کا جو بھی ہمارا ماں باپ ہے ہمارا بھائی ہے دوست آقاریب ہیں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی بیٹا جو الیکشن میں آئے تو ہمارا جتنے بھی کام نہیں ہو پا رہے ہیں بیروزگاری جو ہے ہم لوگ میں فسے ہوئے ہیں پول پولیاں نہیں بن پایا ہیں روڈ نالے نہیں بنا پایا ہیں تو اس کے لیے جو ہے ہم جو ہے سماعت میں جو آگے بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں لیکن آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجلس کے لیے لمبے سمیسے کام کر رہے ہیں آپ نے بھی کی حال ہی میں راجت کو چھوڑا ہے راجت کو چھوڑ کر مجلس میں آپ شامل ہوئے ہیں تو ایسے میں کیسے آپ بمان کرتے ہیں کہ ٹکٹ باقی لوگوں چھوڑ کے آپ ہی کو دیا جائے ٹکٹ کے لیے دیکھئے میں تو سب سے پہلا سوال آپ سے میں آپ کا مادہ میں سے بہت کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ٹکٹ صرف مو سے بول دینے سے یا میریہ پر بول دینے سے ٹکٹ نہیں ملتا ہے سماعت سے خبر آنا چاہیے کہ سماعت میں ہم نے کون سا کام کیا ہے سماعت کے جیسے کہ بیٹ میں لوگ ڈاؤن ہوا سرو سرو لوگ ڈاؤن میں ہوا تو پورے جو ہے پروازتی مزدنوں کے گھر میں جا کر آسندھی ہم یہ سب جانتے ہیں اس بات کو رہی سوال کے باہر سے جو آئے کورنٹرین سنٹر میں بھی ہر اسکولوں میں جا کے لوگوں سے ملے لوگوں بچوں کو کھانا کھلائے ہم نے اور جگہ جگہ میں ہم جا کے محنت کیے ابھی بھی جو ہے ہم جو آباز نہیں آئے کوئی سا دن نہیں ہے کہ ہم اپر گھر میں گھر بیٹھا ہے کیونکہ ہم جو ہے تھاکورگنٹ یا دیگل بینک میں ہی ہم کو آپ آئیے گا آپ ہم اس طرح سے منت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میرا اگر زندگی بچ کے رہا تو سماج کے لیے اپنے جان کو قربان دینے کے لیے میں تیار ہوں اپنے سماج سبا سبا سماج سبا میں پہلے سے ہوں دوہزار سترے میں بھی پورے سماج چل کے اندر میں دیکھا ڈھاکورگنٹ کے موجودہ بیدھائک ہیں ان کے کامکار سے آپ کتنے مطمئن ہیں کون سے کام ایسے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی تک نہیں ہو سکا دیکھیں ہمارا تھاکورگنٹ کا جو نوساد ایم ایلے صاحب ہے چچری کا پول جو ہے ہنسوا سے کٹ کے اوڑ گاتن کرتے ہیں ان کو تو سب سے پہلا بات ایک ایم ایلے بانس کا پول میں کوئی فٹا کٹنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کنچینی ساتھ میں دکھتا ہے تو ہنسوا سے کٹ لیتا ہے اب سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کیسا بیکاس کر رہا ہے اور بیکاس نام کا کوئی چیز ہے نہیں تھاکورگنٹ کے اندر اور یہ بات میں کیا کروں پوری سماج کیا پوری سیمان چلک ہے کہ نوساد ایم ایلے صاحب کیا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں سماج کے لیے کتنا جو ہے غلط ایم ایم ایلے ہیں ابھی وہ غلط نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی غلط ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بار بار ایلکشن جی جاتے ہیں پچھلے تر صاحب سے تھاکورگنٹ ان کی بیدائے کنے گا دیکھیں ان کا ریجن یہ ہے کہ پہلی بار تو ان کے اپنے نام سے ووٹ مل گیا ان کو کچھ لوگ کام کریں گے دوسری بار جب ایلکشن ہوا تو گڑ بندن کے نام سے ان کو ووٹ ہوا ہے ان کے نام سے نہیں لوگ مضبور ہو کر کے ان کو ووٹ دیا ہے اور جو ہے ان کے سرکار کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ کتنا تھگنے کا کام کیا ہے کہ بیہار کے اندر گڑ بندن کے نام سے ووٹ لے لیا اور بیجی بی صاحب گوت میں جا کے بیٹ گئے تو میرا کہنے کا مطلب ہے ہم لوگوں کا جو ابھی پارٹی ہے جو اتنی مضبوطی کے ساتھ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم لوگ بلکل مضبوطی سے آکے بیٹھے ہوئے ہیں بلکل شکشہ کے شیطر میں محبوب آدم صاحب کیا کردار نہیں ہے شکشہ کے اس میں جو بھی اسکول ہو جیسے کہ انورسوری کا مددہ جو ابھی ہم بولنا ہے کہ اس کا مددہ بھی اب جو کھڑا کریں گے ہم ابھی نہیں بعد میں بھی الیکسن کے بعد میں بھی میرا یہ ہی رول رہے گا کہ انورسوریٹی کا کام شروع ہو جائے بہتر ہے ہمارے تھاگلگج میں کولیز نہیں ہے سرکاری اسکول میں جو اب جانبے کرتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھائی ہوتا ہے یہاں پر کوئی دھیان نہیں دے رہے کہ سرکاری اسکول میں گائے آر بکری چل رہا ہے یہاں پر ماسٹر کے جگہ میں میں گائے آر بہلوں کو بندہ جاتا ہے تو میرا کہنا کا مطلب ہے جب اے میلے ہی ایسا ہے تو پھر وہاں تعلیم اور شخصہ کیسے ہوگا مجھے بتائی بھلے پچھلے دنوں آپ کی بیدھائی کے بارے میں کہا گیا گیا تو شکھاؤں کے لوگوں نے ان کو بندگ بنا کے رکھا ان کے ساتھ جو ایسا دلوے بار کیا گیا اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا بات تو میں ایک بات کہہ دنا چاہتا ہوں آپ کو آپ کے چینل کے مطلب سے کہ پکڑا انہیں کو جاتا ہے جو چوڑی کرتا ہے چوڑ کو ہی پکڑا جاتا ہے نا میرا کہنا کا مطلب ہے ایک اے میلے کو اگر چار گھنٹا کے لئے بندی بنا دیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ آج دس سال سے لوگوں کو آسواسن جو دیا ہے لوگوں کو جھوٹ کا سہرہ لگ رہے کہ آج کر رہے ہیں کام کل کر رہے ہیں کام اس طرح سے آسواسن ہی ان کو پکڑ کر کاما پر کہ آپ نے جو آسواسن دیئے صاحب تو ہمارا کام کیوں نہیں کر کے دیئے ابھی الکسن آ رہے ہیں آپ دورہ لگا رہے ہیں تو اس وجہ سے لوگ تو ان کا جو بھروت کرے گا ہی ان کو بیٹھائے گا ہی ہم لوگ بھی گھوم رہے ہیں ہم لوگ کا تو مان سمان دے رہا ہے اور انشاءاللہ اگر ہمیں کامیاں بھی اگر مل جاتا ہے اور بیہار صدر ہمارے جنب اخترل ایمان اگر ہمیں ٹکٹ دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نوبت کبھی آئے گا ہی نہیں یہ بات میں دعا کر رہا ہوں چلیے آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے آپ چناؤں جیت جاتے ہیں وہ کون سے کام ہے جس کو سب سے پہلے کرنا آپ بہتر سمجھیں گے اس کو ترجی دینا چاہیں گے میں تو سب سے پہلا کام یہ ہے تعلیم کے بغیر اندیرہ ہوتا ہے تعلیم میں زیادہ روشنی ڈالیں گے ہم اور رہی سوال جو ضرورتی جیسے کہ ابھی پھول کے مددہ میں ہے پھول کا مددہ ہے پھول کو بنانے کا مددہ رہے گا انورسٹی کا مددہ رہے گا کولیزو کا مددہ رہے گا ابھی آپ کو بولد ہے کہ ایک ہسپیٹل نہیں ہے پتھری کا اپریشن ہو وہ لوگ اسلامپورہ اور سلکوری بھاگتے ہیں پیٹ میں اگر درد آ جائے اگر کوئی اچھے ڈکٹر نہیں ہوں آدھے راستہ ہی میں وہ لوگ دم توڑ دیتے ہیں اس طرح کا جو ہے ہمارا نوصاد ایمیلے صاحب کام کر کے رکھے کہ لوگ آدھی راستہ ہی میں ان کا سانس اٹھک جاتا ہے اس طرح کے کہ میں اپنا فیصل دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ان کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہر سبیدہ میں تھاکورگنج اور ڈگلپنگ کے اندر دینا چاہتا ہوں محبوب صاحب یہ اچھے انسان ہو سکتے ہیں اچھے لیڈر ہو سکتے ہیں لیکن جس پارٹی سے آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اس پارٹی پر لگاتار یہ الگیشن لگ رہا ہے دیکھئے میں ایک بات اور بھی صاحب کر دینا چاہتا ہوں بیجے پی اور کونگریس تو ایک ہی سکھا ایک سکھا دو پہلو ہے آج تک آپ نے سنے ہیں MIM کا کوئی MLA بیجے پی میں یا کونگریس میں کیا ہے آج دیکھ رہا ہے کہ ہر جگہ میں کونگریس میں جا رہا ہے بیجے پی میں جا رہا ہے ان کے سرکار گرہ رہا ہے یہ کام کون کر رہا ہے کونگریس کر رہا ہے نہ کہ MIM کر رہا ہے مطلب ہے کہ MIM جہاں بھی جاتا ہے ان پارٹی لوگوں کا درد پٹ میں کیوں ہوتا ہے ہم لوگ محنت کرتے ہیں ہم لوگ بھی سکولار پارٹی ہم لوگ اپنا پارٹی مضبوط کر رہا ہے ہم لوگ بھی چاہے کہ بیار کے اندر ہم لوگ لے کے آئیں اور آہستہ آہستہ کوئی بھی پارٹی چھوٹا سے بڑا پارٹی ہوتا ہے ابھی ہم لوگ پیر پسار ہے انشاءاللہ آنے والا جو وقت آئے گا اور جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنا مکھ منتری کا ڈھوک دیں گے ہم لوگ انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ووٹ دے رہے ہیں ابو جہل کو انشاءاللہ 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 ہیں یہاں جو ہے مقمنطری کے روح سے ہمارے بیہار صدر جناب اختر الایمان صاحب کو دکھنا چاہتے ہیں اور بیہار کی بدحالی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ سے ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ بیہار کے بدحالی ہر حال میں دور ہو گیا گا